سبسکر پیش درس ہماری زبان میں عربی فارسی کے بہت سے الفاظ شامل ہے جو روزانہ کی گفتہ گو میں ہم استعمال کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر ان زبانوں کے غیر معنوس الفاظ اپنے شعروں میں استعمال کر لیتے ہیں بلت لیتے ہیں جیسے کہ پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریخی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب تجسس کی راہیں بدلتی رہی دمہ دم نگاہیں بدلتی رہی اب اقبال کے پہلے شعر میں صاحب اور دوسرے شعر میں دمہ دم کم استعمال کی جانے والے الفاظ ہیں یہاں ضرورت کے تحت اقبال نے انہیں استعمال کر لیا عربی فارسی کے لفظوں کے علاوہ کچھ شاعر کا بھی ہندی انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اکبر علاوہ آدین نے اپنے کلام میں جا وجا انگریزی کے الفاظ بڑے فنکاری کے ساتھ استعمال کیے ہیں آج کل ہم اپنی گفتگو میں بہت سے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے ٹی وی کمپیوٹر وغیرہ اکبر کے خطات میں مشرق اور اسلامی تہذیب و اقدار کی اہمیت کو جتایا گیا ہے پہلے خطے میں تاریخ اور فلسفے کی اہمیت تو بتائی گئی لیکن ان کے ساتھ آقلت اور جنت و دوزخ کی اہمیت بھی جتائی گئی ہے دوسرے خطے میں شاعر کہتا ہے کہ وطن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے لیکن دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں ہر چیز خدا کی ہے ہم کتنے ہی مال و دولت کے مالک ہون جائیں حقیقت یہ ہے کہ سارا مال ختم ہونے والا ہے تیسرا خطہ ایک دلچسپ لطیفہ ہے جس میں لیلہ اور مجنو کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ آج کالج کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے دنیا کا کاروار ہو کے عشق و محبت کا تعلیم ضروری ہے لیلہ کی ماں مجنو کو کالج میں داخلے کی تحریک دیتی ہے مگر وہ عشق کا بندہ تعلیم کے خلاف ہے اور کالج میں داخلے کیلئے تیار نہیں یہ خطہ دراصل تعلیم کی غیر جذباتی شعوری نظام اور عشق کے جذباتی قیف و کم کا تخابول ہے تنز و مزاک و تخلیقی عدب میں ایک خاص مقام حاصل ہے تنز ایک ایسا طرز اظہار ہے جس میں زندگی کے تزادات اور ناہمواریوں کو تیکی انداز میں پیش کیا جاتا ہے وہ برائیات جو برائیات معاشرے میں پائی جاتی ہے جنہیں لوگ روز مارا کا حصہ تصور کر کے نظرانداز کر دیتے ہیں تنز نگار ان کو بڑے صلیخے سے بیان کر کے سماج کی توجہ اس طرح مبزول کروانے کی کوشش کرتا ہے تنز ایک مشکل فن ہے اس کا مقصد دل آزاری نہیں بلکہ تہذیو شاہستگی سکھانا ہے چلیے اب جان پہچانا حاصل کرتے ہیں اکبر الہبادی کا اصل نام سید اکبر حسین اور تخلص اکبر تھا ان کے جدہ امجد ایران سے ہندوستان آئے تھے اکبر سولہ نومبر اٹھارہ سو چھئیالیس کو الہباد میں پیدا ہوئے علمی اور عدبی گھرانے کے فرد ہونے کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے عدب کی طرف مائل ہوئے اکبر کو اردو، عربی، افارسی اور انگریزی زبانوں پر اغور تھا ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے محکمہ تعمیرات میں انہوں نے ملازمت کی پھر اٹھارہ سو سیسٹھ ایسیو میں خانون کا امتحان پاس کیا اور باہیسیت جا جن کا تخرر ہوا انیس سو سات ایسیو میں انہیں خان بہدر کا خطاب ملا وہ اردو عدب میں صفحہ اول کے تنز و مزہ کے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں علام اقبال کے تنزیہ اسلوب پر بھی اکبر کے تنزیہ رنگوں کی چھاپ نوازے نظر آتی ہے اب تک ان کی شاعر کا شاعری کا کلیات کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے اس کے علاوہ ان کے خطوط کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے اکیس ستمبر انیس سو اکیس کو ان کا انتخال ہوا چلی پہلا خطاب پڑھتے ہیں پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس طرف تو اس طرف تو اس طرف توں نے ہسٹری رٹ لی اس طرف توں نے ہسٹری رٹ لی اس طرف جا کے فلسفہ پھاکا اس طرف توں نے ہسٹری رٹ لی اس طرف جا کے فلسفہ پھاکا لیکن اکبر خیال اغبہ سے نار و جنت کو کبھی کبھی جھاکا اب اس میں ہسٹری یعنی تاریخ کی طرف ذکر کیا گیا ہے نار یعنی آگ مراد دوزخ اب ہم اسے سمجھتے ہیں اس خطے میں اکبر الابادی نے اس رہجان پر گہری چوٹ کی ہے جس میں دنیاوی و اصری علوم پر خوب توجہ کی جاتی ہے اور مذہبی اصول و تعلیم کو فراموش کر دیا جاتا ہے یا انہیں کم اہم سمجھ کر کم دھیان دیا جاتا ہے خطہ میں تاریخ اور فلسفی کی اہمیت تو بتائی گئی ہے لیکن آخرت جنت و دوزخ کی اہمیت کو بھی بتایا گیا ہے اس کو مخدم گردانا جاتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ اے اکبر تو نے یہاں وطن میں ہسٹری کو رٹ لیا پڑھ لیا سمجھ لیا اور وہاں یورپ جا کر علم فلسفہ کو اپنے ذہن میں ٹھونس لیا ہے اور بڑا محذب اور متمدن بنا پھر رہا ہے اے انسان تجھے آخرت کی فکر بھی ہے اور تو نے کبھی جنت و جہنم کا خیال بھی کیا ہے یہاں شاعر نے استفاہم نگھاری یعنی یہاں پر سوال کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے یہ خطہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ